یہ دو سوال ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گلے کا کانٹا ہے اور یہ مشکل ترین سوال ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ڈاکٹر زاکر نائک جن ٹاپکس کو ڈریس کر رہے ہیں نا یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے مسئلہ تقدیر کو ڈسکس کر لینا توحید کے حوالے سے ڈسکشن ٹرینٹی کا عقیدہ جیزیس کرائیس سے متعلق گفتگو اور بھائی یہ صدیوں سے مسلمان کر رہے ہیں یہ نئے ٹاپکس ہے ہی نہیں ہے یہ پرانے ٹاپکس ہے نئے ٹاپکس دو ہیں جو گلے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کی اس لیے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے انہی لوگوں کے نام آ جائیں گے جن سے سوال پوچھا جا رہے ہیں لو سامو سوال نمبر ون مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس وقت جو مسلمانوں پر زوال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے اس کا جواب اس لیے نہیں دے گا کوئی مذہبی آدمی انسانوں کی طرح اسے پتا ہے کہ مجھے مولویوں کو بزرگوں کو بابوں کو رگڑنا پڑے گا ہم یہی تو کر رہے ہیں ماں نبیسہ ہائی کوئی نہیں تیارے بابے تھے شاہی کوئی نہیں اس میں تو آپ کو گالیاں کھانی پڑیں گی پانچ دبا مرڈر اٹیمٹ کروانا پڑے گا آپ کی اپنی لائف ونریبل ہوگی آپ کے ٹیم میمبرز کی لائف ونریبل ہوگی ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوگی گھانیاں کھانی پڑیں گی سبحان اللہ یبی حمدی کی فضیلت آپ سنائے بسترے اٹھا کے پوری دنیا میں گھومیں آپ کو لوگ ہار پینائیں گے آپ کو ائرپورٹ پر ریسیب بھی کریں گے آپ کو اچھے پروگراموں میں بھی لے جائیں گے پھر آپ کو وہاں سہرے بھی کرائیں گے ٹور بھی کروائیں گے جو آج کل مفتی کر رہے ہیں آپ کے سامنے لیکن جیسے ہی آپ اس سوال کا جواب دیں گے کہ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے غلط جواب تو اس کا دیا جا سکتا ہے داڑی بھی ہے پگڑی بھی ہے نمازیں بھی ہیں پردہ بھی ہے صبح و شام قرآن بھی پڑھنا ہے اور مدرسینج کام بھی چکے رکھے آیا تو مجھے بتائیں اس کا جواب اگر ڈاکٹر زاکر نائک دیتے تو سب سے پہلے تو سٹیج بھی اور سامنے بیٹے ہوئے مولوی ان کے خلاف ہو جاتے ان سے تو نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ وہ ان کے پاس مسلمان بن کے آتے ہیں اس لیے انہوں نے بڑا اچھا ڈسین کیا کہ سوال کا روح ہی بدل دیا اور اتنا ظلم کیا میں ابھی اس کا کرٹیکل نیلیسز کروں گا جو اس نے جو سوال کا جواب دیا ہے اتنا خطرناک کھیل کھیل ہے اس مندے نے ان جانے میں میں نہیں کہتا بدنیتی کے ساتھ بہتر تھا بھئی معذرت کر لیتے بھی اتنا مشکل جواب ہے میں نہیں دے سکتا اگر دوں گا تو میرے قریبی لوگ نراز ہو جائیں گے اس کی بجائے وہ اس سسٹر کے پر ہی چڑھائی کرنے شروع ہو گئے ایک سوال پوچھیں بینج اور شورٹ شورٹ سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے اور ہمارے علماء ان کو کول آور کیوں نہیں کرتے سپیسیفکلی پیڈو فائلز کو آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامی کے اور میرے معاشرے میں پیڈو فائل ہے دونوں میں ٹکرا رہے ہیں کوئی بھی اسلامی ماحول میں پیڈو فائل ہو ہی نہیں سکتا آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے پہلے بار یا دوسرے بار ہاں گے نہیں سمپل میرا معاشرہ بہت اسلامی کے پیڈو فائل ہے پیڈو فائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا اسی لئے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے دس بار سوچو اگر یہ آپ اللہ کے دربان میں سوال کریں گے آپ تو فض جائیں گے میرے بہن آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے سر میرے یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجی بہن بہن جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم اوکے سر میرے سوال کی نویت غلط ہے نویت غلط نہیں سوال غلط ہے آپ غلط ہے یہ کیا ہوتا ہے آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر دونوں صحیح یہ تو قرآن میں غلط ہے نا اس میں اللہ کدھر قرآن میں لکھے لیا کہ بچوں لوگ کے ساتھ دنا کرو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے الزام لگاؤ سوال پوچھو کچھ بھی دو قرآن مجید میں لکھا ہے سور حجرات میں قرآن نمبر ان پچاس پاٹی نائن آیت نمبر چھے جب بھی کوئی چھوئی انفرمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دورانی کے پہلے آپ سارے مجمع میں دورا رہے ہزاروں کا مجمع ہیں بیس ہزار پچیس ہزار اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامی معاشرہ ایفرکو تے پیڈو فیلیا ہے انہیں آپ اسلام پہ تحمد لگا رہے ہیں میری بہن اور آپ معافی بینے مانگ رہے ہیں انہیں آپ اسلام پہ تحمد لگا رہے ہیں میری بہن اور آپ معافی بینے مانگ رہے ہیں انہیں آپ اسلام پہ تحمد لگا رہے ہیں میری بہن اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے یہ ہوتا ہے گلتی بولنے کے بعد ہی معافی مانگنے کو ہوتا ہے میں اب ترتیب سے اس کو ڈسکس کرتا ہوں کوسٹن انہوں نے جو کیا سسٹر نے وہ یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ مذہبی ہے نمبر ون عورتیں پردہ کرتی ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتی بلا ضرورت نمبر ٹو مرد نمازوں میں پابندی کرتے ہیں نمبر تھری شب جمعہ اور تبلیغی جماعت میں بھی ریگلر لی جاتے ہیں نمبر فور اوورال کنڈکٹ اسلامی ہے یعنی داڑی پگڑی یہ سب کچھ ہے اب مجھے بتایا اسلام یہی ہوتا ہے نا اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے کہ یہ بظاہر اسلام ہے تو بھائی میرا یہ چیلنج ہے سٹیج میں بیٹھے ہوئے سارے مولویوں کے لیے بھی کہ چلو یہ تو ہو گیا بظاہر اسلام تم بتاؤ اصلی اسلام کی در ہے لو سامو اصلی اسلام جامعہ اشرفیہ کے اندر موجود ہے یا مفتی عزیز صاحب کی بیٹھے کے اندر اسلام موجود ہے یا مدرسہ دیوبان میں موجود ہے جہاں پہ قاسم ننوتوی صاحب کو رشید عمد گنگوئی نے پبلی کلیس سولہ سترہ سال کے بچوں کے سامنے چرپائی پہ لٹا کے لڑیاں کرنی جروع کر دی میاں لوگ کیا کہیں گے اوہ بھائی اسلام یہی ہے نا جب غیر مسلم دیکھے گا یا مسلمان بھی دیکھے گا اسلام کیا وہ دیکھتا ہے کہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں داڑی رکھی بھی ہے پگڑی رکھی بھی ہے حافظے قرآن ہیں مدرسے میں جاتے ہیں یہ کونسی چلاکی ہے کہ جی اسلام تو اسلام نہیں ہوتا اور کیا ہوتا ہے اسلام بھئی یہی اسلام ہوتا ہے اب وہ تذکیہ کے پوائنٹ ام ویو سے اگر یہ سارے فرادیے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑاو ہے اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں تو انہیں کرٹی سائز کرو نا سوال پوچھنے والے کو کیوں تم تختہ مشک بنا رہے ہو بلکل غلط کیا اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے سوال کا روح ہی موڑ دیا اور جو لوگ وقالت کر رہے ہیں ان کو سمجھنے لگی اور سمجھنے ساری ہے بھائی انہوں ہی نے سمجھنے لگی ہے کہ میں جواب دیتا ہے بڑھنا کیا ہے میرے نال انہوں نے سوال رویڈ بھی کیا ہے اچھا چلو سمجھ نہیں لگی اور بعد میں سمجھ لگ بھی گئی یہ اتنے غیر اسلامی کیوں ہیں اور جس کو آپ اسلامی کہہ رہے ہیں وہ دنیا کے کس کونے میں اسلام پایا جاتا ہے اگر افغانستان کی مثال دو گئے نا تو میں بتاؤں گا کہ افغانستان کے گورنروں کی فیڈیوز نکلی ہوئی ہیں اپنے لڑکوں کے ساتھ مو کالا کرنے کی اس وقت کے جو گورنر ہیں چھوڑ دو کیا بات کرتے ہو اصل میں یہ لوگ موجھ رہے ہیں اور ان کو کوئی ننگا نہیں کر سکتا سیدھی سی بات ہے آج جو شیعہ اور بریلوی کر رہے ہیں ڈاٹر زاکر نائک کے ساتھ کس سے زیادہ کرنی تھی دو بندیوں اور ایلیدیسوں نے اگر یہ صحیح بات کرتا پھر باشاہی مسجد میں کس نے جا کے اس کا لیکچر سننا تھا جس سارے فرقوں سے بگاڑ لینی تھی ہمارے سٹوڈرز ہی بیٹھے ہونے تھے کیونکہ ہم نے تو کہا بھائی سب کو سنو میں نے تو شروع میں ویڈیو ریکار کروائی تھی کہ جاں جا ان کے پروگرام ہے ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں آپ اٹینڈ کریں میری تو مجبوری ہے میں خود بھی چاہتا میں تو سیکیورٹی ایشیوز کی پیدا سے نہیں نکلتا وہ بات اپنی جگہ لیکن یہ مسئلہ مس ہینڈل کیا یہ کوسٹن کا آنسر ہی بڑا مشکل تھا یہ انہوں نے چیزیں ہائیلائٹ کر کے اس سسٹر نے کہا کہ لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں ڈرگز کا استعمال ہے نشافر چیزوں کا آپ ان کو کون بتائے کہ یہاں لوگ تبلیغی جماعت کے بستروں میں ہرون سمگل کرتے ہیں رائیمنٹ لے کے جاتے ہیں انہوں سے آگے بانٹ دیتے ہیں ہاں وہ آپ پتا ہے اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے لیکن تبلیغی جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں پھر انہوں نے کہا کہ بدکاری بھی ہے نمبر تھری بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی یہ تو آپ کو پتا ہے کہ خاص ہے اس علاقے کا اوفیشلی انہوں نے جس طرح لوگوں نے بیویاں رکھی ہوتی ہیں اس طرح ہم لڑکے رکھے ہیں اور جو مولوی مدرسوں کے اندر کر رہے ہیں وہ عیدی صاحب کے حوالے سے جب مفتی زر ولی کی سٹیٹمنٹ آئی تھی تو میں نے اسے علمی نیزے کی نوک پہ لیا تھا اس وقت لوگوں کو بڑا برا لگا لیکن بعد میں اللہ نے ثابت کیا کہ کوئی نہیں بچا مفتیوں کی ویڈیوز بھی نکلیں اور دیکھا ہے کہ مفتی دفاع کرنے کے لیے بھی آگئے کہ جی اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے جس دن مسلمان اس چیز سے باہر نکلے گا نا کہ جی مولوی کے خلاف بات کرنے سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے اسی دن اسلام کا عرود شروع ہو جائے گا پہلے یہ ہے مولوی بلیچ رہنے پہنگے تو انہوں اور یہ کام ہمارے ناتوا کندوں پہ نہیں اللہ کے وسط سے مضبوط کندوں پہ ہے میں نے بھی سا ہی کوئی نہیں تیرے باپے تھے شاید ہی کوئی نہیں تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہے بدگاری بھی ہے نشے بھی کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور سودی کام اور ہر طرح کا الٹا کام یہ کرتے ہیں انڈ پہ سسٹر کا ذرا آپ جملہ سنیں انہوں نے کہا کہ آپ کی وزڈم کے مطابق یہ کنفلکٹ کیوں ہے کہ ایک طرف یہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں پورا کنڈکٹ ان کا اسلامیک ہے اس کے موجود کرتود مجھے بتائیں یہ کون سا فور آرڈر ڈیفرینشل ایکویشن تھی جو ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی چلو انجیریئر تو سمجھ سکتا ہے فور آرڈر ڈیفرینشل ایکویشن کو اس کی ماتمیٹکس کی فیلڈ ہے ڈاکٹر کہا سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی یہ تو ایک سمپل بات تھی اس نے یہی تو پوچھا تھا وہ تو مان رہی ہے کہ کنڈکٹ اسلامیک ہے کرتود غیر اسلامیک ہے تو آپ کی اکل کے مطابق اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس نے اتراز نہیں کیا ڈاکٹر زاکر نائے کے اوپر یا کسی مولوی کے اوپر اس نے جنرل بات کیا اس نے پوری گفتگو میں کوئی مولوی کا کسی مدرسے کا ذکر نہیں کیا آورال کنڈکٹ کی بات کی اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے سسٹر جو کوسٹن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے لیکن میرے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس ٹیج پہ علماء اکرام اور ان کی کٹر پبلی کی موجودگی میں کوئی سچی بات کر سکوں آپ انجینئر صاحب سے رابطہ کریں ہاں میرے بیسا ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں تیرے مولوی تھے شاہی کوئی نہیں تیرے ٹومی تھے شاہی کوئی نہیں ایم ایم جوش نالی کیا ہاں ایم شگل آستے علماء سوہ کو ٹومی کہا گیا ہے نا قرآن میں ہاں سورة الاراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سوہ کو کتے کی مثال بیان کیا گیا علماء سوہ کی بات کر رہا ہوں آپ کے علماء کی بات نہیں کر رہا جڑا کہنے ساڑھے مولوی انہوں پیڑا کہنے انہوں نے کہا تو تو علماء سوہی خود مان رہے ہیں پھر سوہ نے تو سرکھو ساڑھے علماء حق نے اگر آپ اپنے علماء کو علماء حق مانتے ہیں پھر آپ کو اس مثال سے بلکل کوئی غصہ نہیں کھانا چاہیے ہم تو علماء سوہ کی بات کر رہے ہیں آپ کے علماء کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں یہ صرف قرآن میں کتے کی مثال نہیں ہے یہ سنبی دعود میں آیا کہ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے اور ان میں ایسی بیدات جاری ہو جائیں گے جس طرح باولا کتہ کاٹ جاتا ہے قرآن میں تو کتے کا ذکر آیا تھا اور اس کے زبان ہاپنے کا نبی علیہ السلام نے کہا ہلکا کتہ اگر کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے میں زہر پہنچتے ہیں میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان کے ایک ایک رگ و ریشے میں بیدت داخل ہو جائے گی جیسے کتہ کاٹ جائے اب مجھے بتائیں کس کتے کے کاٹنے سے بیدت جاری ہوتی ہے کسی سکواش کے پلیئر سے کسی کرکٹ کے پلیئر سے یا کسی مولوی کے کاٹنے سے زہر مولوی کی فیلڈ ہے اگر پوزیٹیف چیزیں مولویوں کے کھاتے میں ہیں تو نیگٹیفی ان کے کھاتے میں ہیں فیلڈ تو ان کی ہے کہتے ہیں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلے تو علماء یہ کر رہے ہیں تو یہ کتے کی مثال قرآن میں اور سن نبی دعود میں علماء سور کے لیے نبیل اسلام نے بیان فرمائی لہٰذا اگر ہم کبھی تفنون میں یہ کہہ دیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے ٹومی دے شاہی کوئی نہیں تو برانی کسی کو منانا چاہیے ہو سکتا ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے تو میں نے ثابت بھی کر دی ہے لو سامو ٹھیک ہو گیا باقی میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹومی کا لفظ زیادہ استعمال نہ کروں جتنا ہے وہ بابو دا گی رہے ٹھیک ہے وہ پھر کہتے ہیں پوزیٹیف طریقے سے بات کریں نہ وہ پھر ہم سن لیں گے بیسے میں نے ٹومی بھی ثابت کر دی ہے قرآن حدیث سے